دنیا اس وقت ایک بڑی جنگ کے مہانے پر ہے ایران کسی بھی وقت اسرائیل پر ویدون سک پرہار کر سکتا ہے نتنیاو ویرودیوں کے چکرویو میں پھسے ہیں پہلے اسرائیلی سینہ نے حماس چیف محمد دائف کو موت کے گھاٹ اتار کر سات اکٹوبر کا بدلہ لے لیا لیکن اب حماس نے اس شخص کو حماس کا پرمک بنایا ہے جسے اسرائیل خان یوروس کا قصائی کہتا ہے نام ہے یائیہ سنوار دوسری اور ایران کی طرف سے اسرائیل پر بڑے حملے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے تہران کی اور سے صاف کیا جا چکا ہے کہ ہانیا کی موت کا بدلہ ضرور لیا جائے گا ادھر لیبنان کی اور سے بھی لگاتار اسرائیل کو دھمکی دی جا رہی ہے بلکہ حزباللہ دو ٹوک شبدوں میں بدلے کی قسم کھا رہا ہے ساتھی نتنیاو کو مقابلہ یمن کے یوہوتی لڑاکوں سے بھی کرنا ہے کیسے آگے سمجھائیں گے پہلے اس وقت کی بہت بڑی خبر جان لیجئے اسرائیل پر ایران کے حملے کی آشنکہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے کسی بھی وقت ایران پر کر سکتا ہے یہ بڑا حملہ ایرانی حملے کو لے کر امریکہ الارٹ موڈ میں تینات ہے دیکھئے ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں کس طرح سے لگاتار حملے کیے جا رہے ہیں کسی بھی وقت لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران بھی حملہ کر سکتا ہے اب ایک بار یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایران بار بار اسرائیل پر حملے کے سنکیت دے رہا ہے لیکن یہ حملہ کیا کیسے جا سکتا ہے سمبھاونا کیا ہے یہ سمجھ لیجئے ایران 13 اپریل 2024 کی طرح حملے کو انجام دے سکتا ہے آپ کو بتا دے ایرانی دوتاواز پر سیریا میں حملہ ہوا تھا بدلے میں ایران نے 170 بم سے لیس ڈرون لانچ کیا 30 کروز مسائل 120 بلسٹک مسائل کا استعمال کیا کیا دوسری آشنکہ یہ ہے کہ پروکسی لڑاکوں کا استعمال ایران کر سکتا ہے جیسے لیبنان میں ہزباللہ یمن میں ہوتی ودروہی اور فلسطین میں ہماس اسی سے جڑی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ راشپتی پوتن نے ایران کو نصیحت دی ہے اسرائیلی ناغرکوں پر حملہ نہ کریں یہ کہا ہے پوتن نے ہانیا کی ہتیاں سے بھڑکا ہوا ایران لیکن اب پوتن کی طرف سے یہ آگرہ کیا گیا ایران سے کہ وہ ناغرکوں پر حملہ نہ کریں ایران میں ہماس چیف ہانیا کی ہتیاں ہوئی تھی اس کے بعد سے ایران لگاتار بدلہ لینے کے لیے ویاکل دکھائی دے رہا ہے ہماس اسرائیل جنگ میں دوسرے دور رہنے کی نصیحت دی جا رہی ہے ہانیا کی ہتیاں اور سنوار کو اب ہماس چیف بنا دیا گیا ہے